اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم مین ہیدراباد میرپور خاص ہائیوے پر موجود ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں اپنی ویڈیو جنرل ہوش محمد شیدی کے حصہ دوئیم کی تیاری کے لیے اس مقام پر جہاں چوبیس مارچ اٹھارہ سو ترالیس کو دبے کی جنگ لڑی گئی اس سے پہلے اس ویڈیو کے حصہ اول میں جو کہ اسی یوٹیوب چینل پر میرے موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سترہ فروری اٹھارہ سو ترالیس کو میانی کے مقام پر بیٹل آف میانی جو کہ انگریزوں اور میر نصیر محمد خان کی فوجوں کے درمیان لڑی گئی وہ کہاں ہے وہ جگہ کون سی ہے وہاں آج جادگار فتح جو انگریزوں نے بنائی وہ کون سی ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو لے کے گئے میروں کی قدیم مسجد کی طرف جس کے آس پاس میدان جنگ تھا اور میروں کی قبرستان کی طرف اس کے بعد ایک اور جنگ لڑی گئی میروں کے اور انگریزوں کے درمیان جس کو دبے کی جنگ کہا جاتا ہے تو یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں نارے جانی پھٹک یہاں سے ہم کراس کر کے آگے جائیں گے نارے جانی پھٹک کراس کرتے ہی ہم اس لنک روڈ پر آ جاتے ہیں جو مین ہیدرباد مرپوس خاص ہائیوے اور مین نیشنل ہائیوے کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے اس لنک روڈ پر تقریبا ایک فرلانگ آگے جا کے یہ اس الٹے ہاتھ پر جو روڈ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے میانی کی میدان جنگ کی طرف اور یہ سیدھا یہاں پر یہ یہ جا رہا ہے دبے کی طرف جہاں پر دبے کی جنگ لڑی گئی اب آپ دیکھیں یہ راستہ کیونکہ یہ بالکل ایک پوشیدہ مقام ہے ہیدرباد کی لوگوں کوئی جگہوں کا علمی نہیں ہے تو اس وجہ سے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ راستے آپ کو دکھا دوں تاکہ اگر کوئی یہاں پر ٹریولر یا ایڈوینٹریسٹ یا کوئی تاریخ کا شوقین یہاں پر آنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو اس کے لئے راستہ ڈھونڈنے کی پریشانی نہ ہو یہ آپ بالکل تیہ رکھیں کہ جو چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنی ویڈیوز میں دکھاتا ہوں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ آپ کو معلومات شاید کہیں ایک جگہ پر نہیں ملیں گی معلومات تو مل جائیں گی کیونکہ معلومات تو ہمیں بھی ڈھونڈنے سے ہی ملی ہیں سرچ کرنے سے ہی ملی ہیں مگر اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑے گی ٹکڑوں کو کمپائل کرنا پڑے گا جوڑنا پڑے گا ٹکڑوں کو کوئی معلومات کہاں سے ملے گی کوئی معلومات کہاں سے ملے گی اس کو پھر جوڑنا پڑے گا اس کے نتائج نکالنے پڑیں گے تو آپ کو اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کی معلومات میں آپ کو بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید آپ کو نیٹ پر نہ ملے یہ ہے دبے کے مقام پہ مکسی گوٹ اس جگہ کو مکسی گوٹ کہا جاتا ہے یہ دیکھیں ہم یہ ہے مکسی گوٹ یہ پورا علاقہ جو ہے اس کو دبو کہا جاتا ہے دبو سندھی میں کہا جاتا ہے دبو دبا یعنی مختلف جملوں کی ادائیگی کے لیے اس علاقے کے مختلف الفاظ ہیں دبو بھی کہا جاتا ہے دبا بھی کہا جاتا ہے دبے بھی کہا جاتا ہے یہ پورا علاقہ یہ تھا دبے کا میدان جنگ جہاں ہیدر آباد کی آخری جنگ لڑی گئی اور اسی میدان جنگ میں ہوش محمد شیدی شہید ہوئے اور انگریز پورے سندھ پر قابض ہو گئے جس کے بعد دیڑھ سو سال تک انہوں نے بلا شرکت غیر سندھ پر حکومت کی یہ ہے دبے کا میدان جنگ یہاں پہ اس پورے علاقے میں دبے کی جنگ لڑی گئی چوبیس مارچ اٹھارہ سو ترالیس جائے شہادت جنرل ہوش محمد شیدی یہ دیکھیں آپ یہ آپ کے سامنے انگریزوں کی فتح کی یادگار یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا مینار جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں پر یہ چھوٹا یلو کلر کا جو مینار آپ کو نظر آ رہا ہے پرانے پتھروں کا یہ ہے انگریزوں کا تعمیر کردہ سندھ کی فتح کی یادگار اٹھارہ سو ترالیس میں دبے کی جنگ میں فتح کے بعد انگریزوں نے اپنی فتح سندھ کی یادگار کے طور پر یہاں پر یہ مینار تعمیر کر آیا یہ این وہی جگہ ہے جہاں پر جنگ میں فتح کے بعد انگریزوں نے سندھ میں یا ہیدر آباد میں اپنا یونین جیک یا برطانیہ کا جھنڈا لہر آیا تھا یہ وہی این جگہ ہے اسی جگہ پہ برطانیہ کا جھنڈا لہر آیا گیا تھا اور اس کے ساتھ چاروں طرف آپ کو یہ کالے کالے جو نشان نظر آ رہے ہیں آٹھ یہ بہت حیرت انگیز چیز ہے یہ ہم جب وہاں نیچے آپ کو چلتا ہوں لے کے وہاں پہ آپ کو دکھاؤں گا یہ کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہدر آباد میں اس ٹائپ کی چیزیں بھی موجود ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں یا پاکستان میں کم از کم ایسی کوئی دوسری یادگار موجود ہوگی جہاں پہ یہ سب کچھ ہو یہ سب کچھ آپ کو ابھی دکھاتے ہیں جب تک آپ قریب نہیں پہنچیں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا یہ کتنی اہمیت کی جگہ ہے سترہ فروری اٹھارہ سو ترالیس کو میانی کے مقام پر حق والی حیدر آباد میر نصیر محمد خان تالپر اور انگریز سپاہ سالار سر جنرل چارلس نیپیر کی افواج کے درمیان حیدر آباد کی پہلی جنگ لڑی گئی جس کو بیٹل آف میانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ میں اس جنگ میں انگریزی افواج کے ہاتھوں میر نصیر محمد خان کی تالپر افواج کو شکست ہو گئی اور میر نصیر محمد خان کو ان کے اہل خانہ سمیر گرفتار کر کے پونہ روانہ کر دیا گیا جس کے بعد سترہ فروری اٹھارہ سو ترالیس کو سندھ سے تالپور دور حکومت کا ختمہ کر دیا گیا اور باقاعدہ طور پر سندھ میں برٹش راج یا انگریز حکومت قائم کر دی گئی جس کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے حصہ اول جنرل ہوش محمد شیدی پارٹ ون جنگ میانی میں مکمل طور پر آگاہ کیا ہے یہ اٹھارہ سو ترالیس میں انگریزی فوجوں کے ہیدر آباد پر قبضہ کے بعد پکہ قلعہ ہیدر آباد کے اندرونی مناظر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکے قلعے کے اندر جگہ جگہ انگریز فوجی کھڑے ہوئے ہیں اور حکمران خاندان کے افراد کو جو بچے کچھے قلعے میں رہائش بذیر تھے ان کو قلعے سے بے دخل کیا جا رہا ہے یہ جو آپ کو اس میں بلند چبوترا اور اوپر کمرہ نظر آ رہا ہے یہ اوپر جو ہے میر نصیر محمد خان کا آرام کا کمرہ تھا جہاں پر جا کے وہ آرام کیا کرتے تھے اور یہ نیچے جو آپ کو بڑی دیوار نظر آ رہی ہے یہ ان کا دیوان تھا یہ آج کل بند کر دیا گیا ہے اس میں جانے کا کوئی دروازہ موجود نہیں ہے پیچھے جو آپ کو سفید گمبت والی خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے اس کا بھی آج ہیدر آباد میں کوئی وجود نہیں ملتا یا انگریزوں نے گرائی یا شہید کی یا کیا ہوا کچھ معلوم نہیں اور ایک جو چھوٹا سا یہ الگ تھلگ کمرہ نظر آ رہا ہے یہ میر نصیر محمد خان کا دیوان تھا جس میں وہ اپنے عمرہ کے ساتھ میٹنگز کیا کرتے تھے اس جگہ کا اور اس کمرے کا بھی آج کل کوئی وجود نہیں ہے یہاں پہ کچھ پتہ نہیں کہ کہا گیا یہ سب تو یہ آپ دیکھیں یہ کیا اس وقت کی پکا قلعہ ہیدر آباد کی شان و شوکت تھی جو آج گم ہو چکی ہے اور یہ اسی میر نصیر محمد خان کے حرم کا آج کا منظر آج یہ جگہ اس حال میں نظر آتی ہے دیکھیں آپ کیا حال کر دیا ہم نے اپنی ماضی کی شان و شوکت کا یہ دیکھیں کہاں وہ تصویر اور کہاں یہ تصویر آپ دیکھیں بس صرف افسوس کیا جا سکتا ہے یہ انگریزوں کے قبضے کے وقت اٹھارہ سو ترالیس میں پکا قلعہ ہیدر آباد کے مین گیٹ کا منظر جس کے آگے ایک کھائی تھی ایک مینار بنا ہوا تھا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کیا خوبصورت کام تھا اس پکا قلعہ کے گیٹ پہ انگریز فوجی باوردی درست کھڑے ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہیدر آباد کے عوام یہ دیکھیں آپ یہ تھا ہیدر آباد پکے قلعہ کا مین گیٹ اصل کچھ عرصے پہلے تک ہم نے اس کا یہ حال کر دیا مگر یہ اس حال میں بھی موجود دیکھتا تھا کہ پکا قلعہ ہدر آباد کا ایک گیٹ مگر بدقسمتی سے ہمارے اس گیٹ کی بحالی کام کا آغاز کیا گیا اور کسی ٹھیکے دار کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ دیکھیں آپ آج اس گیٹ کا کوئی وجود نہیں ہے یہ گیٹ ہم نے تباہ کر دیا ختم کر دیا گرا دیا پیچھے آپ کو میر نصیر محمد خان کا حرم نظر آرہا ہے اور گیٹ نہیں ہے سترہ فروری اٹھارہ سو تیرالیس کی جنگ میانی میں تالپور افواج کی شکست اور ہیدر آباد اور پکا قلعہ پر برٹش فوج کے قبضے کے بعد اس وقت ہوش محمد شیدی جو اس جنگ میں میر نصیر محمد خان کے زیرے کمان ایک عام سپاہی کے طور پر شریک تھا اس نے برٹش افواج کے آگے سرنڈر کرنے اور ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنے چند سو سپاہیوں کے اور ساتھیوں کے حمرہ جو اس جنگ میں زندہ بج گئے تھے ہیدر آباد سے میر پر خاص جانے کو ترجی دی اور وہ اپنے ساتھیوں کے حمرہ میر پر خاص چلا گیا جہاں اس وقت تالپور خاندان کی ایک اور شاخ میں سے میر شیر محمد خان تالپور حکمران تھے اور میر شیر محمد خان تالپور کو تمام حالات اور واقعات سے آگاہ کر کے ان سے انگریزوں کے خلاف آخری جنگ لڑنے کے لیے مدد طلب کی یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ میں میں نے بڑی ریسرچ کی کہ کچھ ایسی انقلابی شخصیات کو دیکھوں کہ کون ہیں اور مجھے پانچ ایسی شخصیات نظر آئیں جن کا ذکر نہ کرنا جو ہے وہ زیادتی ہوگی نمبر جنرل ہوش محمد شیدی جن کا یہ تذکرہ اور ویڈیو اور داستان جاری ہے نمبر دو قائد اعظم محمد علی جنہ جن کا تعلق کراچی سے تھا اور آج ہم جو آزاد فضاؤوں میں سانس کے خلاف جدو جہد کی اور کامیابی حاصل کی ان کا تعلق بھی کراچی سے اور سن سے تھا نمبر تین ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنہوں نے پاکستان کے لیے ایٹم بم بنایا اور آج ہم دنیا میں سر اٹھا کر جینے کے قابل ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ان کا تعلق بھی کراچی سے اور سن سے تھا نمبر چار سید سبغت اللہ شاہ پیر پگارہ سوریہ بادشاہ جنہوں نے انگریز راج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور وطن یا کفن کا نعرہ بلند کیا اور اپنی جان قربان کر دی مگر انگریز وں کے آگے سر نہیں جھکایا اور پانچمی شخصیت والی امیر پرخاص میر شیر محمد خان تالپور شیر سندھ جنہوں نے یہ جانتے ہوئے بوچھتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ انگریزوں نے سکھر کراچی ہیدر آباد ہر جگہ پر قبضہ کر لیا ہے اپنی حکومت قائم کر لی ہے اور خیر پور میں میر رستم علی خان تالپور نے ان سے انگریزوں سے معاہدہ کر کے اپنی ریاست بچا لی ہے اور وہ چاہتے تو میر رستم علی خان تالپور کی طرح انگریزوں سے معاہدہ کر کے اپنی میر پرخاص کی حکومت بچا سکتے تھے اور کچھ عرصے مزید حکمران رہ سکتے تھے مگر انہوں نے حکمرانی پر وطن کو ترجی دی اور ہوش محمد شیدی کی بکار پر لبیق اور ہوش محمد شیدی کے حمرہ اپنی میر پرخاص کی افواج کو جو تالپور افواج تھی لے کر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے اس وقت میر پرخاص کی افواج کی تعداد کہتے ہیں بائیس ہزار کے لگ بک تھی جو میر پرخاص سے چلے اور تئیس مارچ اٹھارہ سو تیرالیس کی صبح ہیدر آباد کے قریب دبے کے مقام پر پہنچ کر پڑاو ڈالا جبکہ بیٹش آدمی ہیدر آباد سے نکلی چارلس نیپیر کی قیادت میں جس کی تعداد پچیس سو کے لگ بک تھی اور وہ بھی دبے کے مقام پر پہنچی اور پڑاو ڈالا اور یہ تئیس مارچ اٹھارہ سو تیرالیس کا دن تھا یہ بیٹل آف ہیدر آباد یا دبے کی جنگ کے چند مناظر جو کہ برٹش میوزیم لنڈن کے ریکارڈ کا حصہ ہیں اور وہاں سے یہ حاصل کی گئی یہ تصویریں یہ جنرل چارلس نیپیر دبوں کے مقام پر اپنی افواج کی قیدت کرتے ہوئے یہ چوبیس مارچ اٹھارہ سو تیرالیس کو جنگ کا منظر یہ انگریز سپاہی سفارہ ہو کر تالپور آرمی پر فائرنگ کرتے ہوئے یہ دیکھیں تالپور آرمی انگریزوں پر حملہ کرتے ہوئے اور سائیڈ میں لال وردیوں میں برٹش فوج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تمام فوٹو وہ ہیں جو برٹش میوزیم لنڈن میں موجود ہیں اور یہ اس وقت میدان جنگ کی اصل اکاسی ہے جو انگریزوں نے کی ہے کہ یہ یہ دیکھیں یہ تالپور آرمی گھوڑوں کے اوپر انگریزوں کی طرف بڑھتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو ایک نایاب تصویر دکھانا چاہتا ہوں یہ یہ شاید بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی یا اس کے بارے میں پتا ہوگا یہ برٹش میوزیم لنڈن کا نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا مگر غیروں نے یا انگریزوں نے ہماری تاریخ کو یا ہمارے بہادروں کو فراموش نہیں کیا یہ وہ واحد تصویر ہے جس میں جنرل ہوش محمد شیدی کو اصل دکھایا گیا ہے یہ انگریزوں کے بنائیوی بینڈنگ ہے یہ اس میں بیچ میں جو ایک سیاہ فام گھوڑے پہ سوار شخص نظر آ رہا ہے انگریزوں پہ حملہ کرتا ہوا یہ جنرل ہوش محمد شیدی کی اصل تصویر ہے جو واحد تصویر موجود ہے جو انگریز مصوروں نے پینٹ کی ہے اور اس میں آپ کو سائیڈ میں سفید گھوڑے پر میر شیر محمد خان تال پر شہید ہو کر نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہے اور ہوش محمد شیدی بلکل جوش اور ولولے کے ساتھ انگریز افواج پر حملہ آور ہوتے ہوئے دکھا جا رہا ہے یہ ہوش محمد شیدی کی واحد معلوم تصویر ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ تصویر ہے جس میں ہوش محمد شیدی کی شہادت کا منظر دکھایا گیا ہے کہ انگریز فوجیوں نے کس طرح ہوش محمد شیدی کو شہید کیا یہ تصویر بھی برٹش میوزیوم لنڈن کا حصہ ہے اس کے نیچے کیپشن بھی لکھا آئی انگلیش میں مگر وہ پکسل دندلے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا س مگر یہ کہتے ہیں کہ انگریز وں نے اس وقت پروٹریٹ کیا تھا کہ ہوش محمد شیدی کو دبے کے میدان جنگ میں کس طرح شہید کیا گیا یہ ان کے وقت شہادت کا پروٹریٹ ہے میر شیر محمد خان طالپور اور ہوش محمد شیدی دونوں دبے کی جنگ میں یا بیٹل آف حیدر آباد میں شہید ہوئے اس جنگ کی قیادت میر شیر محمد خان طالپور کر رہے تھے اور ہوش محمد شیدی میر شیر محمد خان طالپور کے زیر کمان اپنی شجاعت کے جہور دکھا رہا تھا ہوش محمد شیدی جو کہ دبے کی جنگ یا بیٹل آف حیدر آباد میں انگریز فوج کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا کہ دبے کی جنگ یا بیٹل آف حیدر آباد کے دوران ایک سیاہ فام شخص نہایت بے جگری سے لڑ رہا تھا جس کے دونوں ہاتھوں میں تلوارے تھی اور جس کو اپنی نہ جان کا خوف تھا نہ مرنے کی پروہ تھی اور وہ ولولے اور جذبات کے ساتھ نعرے بازی کر رہا تھا اور تالپور افواج کو انگریز افواج پر حملہ کرنے کے لئے اکسار رہا تھا ان کی جذبات کو بڑھا رہا تھا اور مرس مرس سندھ ناڈی سندھ ناڈی سندھ کے نعرے لگا رہا تھا اور ان نعروں کو دیکھ کر اور سن کر تالپور افواج کی جذبات بلند ہو رہے تھے اور اس سیاہ فام شخص کی بہادری اور لڑنے کا طریقہ کار دیکھ کر یہ لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی سندھ کا سپاہی ہے بلکہ ایسا لگتا تھا کہ نیپولین کی فوج کا کوئی تربیت یافتہ سپاہی ہے جس نے کہیں اکیڈمیز میں یا کسی اداروں میں تربیت حاصل کی ہے اور اس کی بہادری سے اور اس کی شجاعت سے متاثر ہو کر اس کی شہادت کے بعد اور دبے کی جنگ یا بیٹل آف ہیدراباد میں فتح کے بعد جنرل چارلس نیپیر نے پورے سرکاری اور فوجی اعزاز کے ساتھ ہوش محمد شیدی کا جنازہ پڑھوایا اکیس توپوں کی اس کی لاش کو سلامی دی اور پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ اس کو کیری کر کے پکا قلعہ ہیدراباد میں لائے اور پکا قلعہ ہیدراباد میں اس کو دفن کیا گیا مگر آج پکا قلعہ ہیدراباد میں ہوش محمد شیدی کی کوئی قبر یا کوئی نشان موجود نہیں ہے اس کا مقبرہ وہیں دبے کے قریب دو فرلانگ کے فاصلے پر موجود ہے سیال افہدراباد کے بارے میں آئی اب آپ کو سیدھا لے کے چلتے ہیں میدان جنگ کی طرف یادگار فتح کی طرف اور اب آپ کو لائیو وہاں حالات دکھاتے ہیں اور وہاں دورہ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ وہاں آج کل کیا پوزشن ہے اور کیا حالات ہیں